اہداف کی کیا قسمیں ہیں کیا چیزیں ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جس کو کتنی قسمیں اہداف کی ہم اس کو جانتے ہیں اہداف کی بہت سارے قسمیں ہو سکتی ہیں مثلا جو ہے پرسنل حدف ہو سکتا ہے ذاتی حدف ہو سکتا ہے معاشرتی حدف ہو سکتا ہے آپ کے ادارے کا حدف ہو سکتا ہے لیکن جو ہے ہم چونکہ آپ پرسنل اہداف کی بات کر رہے ہیں تو اسی کو ہم جو ہے تقسیم کریں گے وقت اور مدت کے اعتبار سے حدف کی تین قسمیں ہوتے ہیں جی ہاں پہنے حدف ہوتا ہے ایک طویل مدتی حدف اور اس کی مقدار عموماً پانس سال سے پچیس سال میں ہوتی ہے یعنی آپ اگلے پانس سے پچیس سال کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنی شخصیت کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ایسا حدف مقرر کریں کہ آپ پانس سے پچیس سال کے بعد جو ایک ایسے ہوں گے اور کیا کریں آپ کا یہ ایک حدف ہونا چاہیے پھر اس کے بعد مدتی حدف ہونا چاہیے جو ایک سے پانس سالہ مدت پر محیط ہو کہ آپ اگلے سال سے لے کر پانس سال میں پانس سال تک کیا کچھ کر سکتے ہیں یا کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی طرح ایک مختصم مدتی حدف ہو سکتا ہے مثلا کوئی زبان سیکھنا ہے تو ایک مہینے کا حدف ہے یا دو مہینے تین مہینے کا حدف ہے یا کوئی کتاب پڑھنا ہے ایک ہفتے میں دو ہفتے میں حدف لیکن ان سارے اہداف کے تعلق سے آپ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے اہداف ایک دوسرے کی خدمت کرنے والے ہونا چاہیے یعنی یہ مختصر مدتی جو آپ حدف مقرر کریں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی عاشوائی ہو یا جو ہے یوں ہی آپ نے سوچ لیا کہ کام کر رہے ہیں نہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ پانس سے پچیس سال میں جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو جو پانے کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے تو وہ جو ہے اپنے اپنے اس بڑے حدف کو مرحلہ وار میں تقسیم کریں پھر اس کے بعد پانس سال میں اس حدف کو کس حد تک میں پان سکتا ہوں یا کیا کچھ کر سکتا ہوں پھر جو ہے جیسے مثلاً آپ تاجر بننا چاہتے ہیں تو آپ کوئی زبان سیکھنے پڑے گی کوئی انگلیش زبان سیکھنے پڑے گی اگر آپ چائنے جا کرتے جا کرنا چاہتے ہیں چینی زبان سیکھنے پڑے گی اگر آپ مفسر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو عربی زبان سیکھنا پڑے گا تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اہداف میں اپنے بڑے حدف کو تقسیم کریں اور اس کے بعد مختصر مدتی اہداف میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس کو ایک یعنی ون بائی ون یعنی ایک ایک بات یعنی ایک کے بعد ایک جو ہے حدف کو پورا کرتے جائیں تو یہ جو ہے اہداف کی کچھ اس میں ہو سکتی ہیں اس طرح سے اس کو حدف کو تقسیم کیا جا سکتا ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران